الحمدللہ جل وعلا وصل اللہ وسلم على رسولِهِ المصطفى ونبیِهِ المجتبہ وامینِهِ الٰوحی السما وعلا آلِهِ النجبہ واصحابِهِ الْأَدْقِيَةِ افضلِ الخلائقِ بَادَ الْأَنبِيَةِ ومن بِهَدِيهِم اقتدَى وَبِآثَارِهِم اقتفَى من المفسرین والمحدثین والفقهاء الى يوم الجزا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وبعث فیهم رسولا منه يَتْلُو عَلَيْهِم آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ قال اللہ تعالی اللہ تعالی لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْبَعْصَ فِيهم رسولا من نفسهم يَتْلُو عَلَيْهِم آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي دُلَالٍ مُبِينَ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْتَ عَلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ أَلَيْكَ عَزِيمًا وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِيْنْتَ لَهُ وَلَوْ كُنْتَ فَزًّا غَلِيزَ الْقَلْبِ لَنْ فَدُّوا مِنْ حَوْلِكَ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّكَ لَا عَلَى خُلُقٍ عَزِيمٍ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وفي الْأَحَدِيثِ وَالْآثَارِ صَحَّحَهَا الْمُهَدِّسُونَ إِسْنَادًا وَتَعَامُلًا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إنما أنا رحمة مهدات وفي رواية إنما بُعِسْتُ مُعَلِّمَةً وفي المناقب للبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال أنا أعخذكم بحجوزكم وأنتم تتقحمون إلى النار رواع البخاري وَقَالَ النَّبِيُّ الْمُصْطَفَى إِنَّ سَبَاطًا يَزِلُّهُمُ اللَّهُ الْكَرِيمُ بِزِلِّهِ اے آنکھِ همَا رحمة ومهدات قدیری باران صفت بحر وصمت عبر ومتیری مِعْرَاجِ تُو كُرْسِي شُدَو سَبْو سَمَاوَات ہم صدرِ کبیری وَهَمَا بَدْرِ مُنِیری ختمِ رُسُلُ وَنَجْمِ سُبْو الصُبْحُ وَهِدَایت حقاقِ نَزِیْرِیتُ وَالْحَقِ بَشِیْرِ آدم بَصَفِ مَحْشَرِ ذُرِّيَتِ آدم در ذلِ لِوَایت کی امامِ وَأَمِیری آلم کے بودمرکزِ حردائِ رَيَكْتَ آلم کی تو آئی کی تو بھی مثل و نزیری ادراک بختمست و کمالست بخاتم عبرت بخواتیم کی در دور آخری حقست و حق و حست چومم تازز باطل آدین نبی حست اگر پاک زمیری آؤقدہِ تقدیر کے از کسب نشد حل حرفی تو کشودہ کے خبیری و بصیری اللہم صلی وسلم علی النبی وَالَعَلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارِقْ وَسَلِّمْ وَسَلِّمْ عَلَي قرآنِ کریم اللہ نے جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے اور شریعت آپ کے ذریعے حق تعالی نے بیجی ہے اور دین کی تکمیل بھی آپ پر ہو چکی ہے نعمتِ مکمل کی گئی ہے ایک پسندیدہ دین جو اللہ کے ہاں تمام انبیاء و مرسلین کا تھا وہ آپ کو اور رہتی دنیا تک الائیوم القیامہ جن اور انس کو دے دی ہر ادبار سے اللہ نے جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باعثت اور تشریف آوری کو کامل و اکمل بنایا ہے عمرِ انسری اور ناسوتی آپ کو کم دے دی گئی لیکن عمرِ نبوت اور عمرِ افاظہ اور حیاتِ جعویدان آپ کو پوری دے دی گئی علماء اس لئے کہتے ہیں کہ یہ عمر جو ہم سمجھتے ہیں یہ کم بھی قیمتی ہو سکتی ہے اور یہ زیادہ بھی بے قیمت ہو سکتی ہے اصل عمر وہ عقیدت احترام کا اور خسنِ عمل ہے جو شرائع کا مقتضاء ہے انبیاء علیہ السلام اور مرسلین طیبین ان کو اللہ تعالی نے جو حیات عطا فرمائی ہے ان کی برکات ظاہرن باہرن علم میں بھی اور عمل میں بھی وہ بہت دور رس ہے اور مدتِ مدیدہ ان سے عباد اور شاد ہے انبیاء اور مرسلین جو حضرتِ آدم سے شروع ہیں اور آخر انبیاء بنی اسرائیل عیسیٰ ابن مریم اور پھر آخر الرسولِ اجمعین وخاتم النبیین بالتحقیق والیقین جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر طرح کی خیر و آفیت ہر طرح کی برکات اور انعیات علم اور عمل کے جتنے بھی طبقات ہیں وہ آپ پر ہر طرح مکمل کیا گئے آپ کی شریعت کو اتنی عمر دے دی گئی آپ کی بحثت کو اتنا مؤثر بنایا گیا کہ قیامت تک کا زمانہ آپ کا زمانہ ہے عیسیٰ مسیح آپ سے پانچ سو بہتر سال پہلے مبوس ہوئے اور آسمان پہ تشریف لے گئے یہی ان کا زمانہ تھا اور ان سے پہلے موسیٰ علیہ السلام اور دعوت علیہ السلام ان کے بھی اس طرح پانچ سو چھ سو سال کا عرصہ ہے لیکن عجیب بات ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر الرسول ہے اور آخر الزمان پیغمبر ہے آپ کا آخر الزمان ہونے کے تین مطلب ہے ایک تو یہ کہ آپ کے بعد کے عمد تک نئے نبی نہیں آئے گا نہ رسول نہ شریعت نہ دین اور یہی آپ کی شریعت آپ کا دین آپ کا لائے ہوا اسلام یہی کارگر ہوگا دوسرا یہ کہ واقعی آپ سورتن اور سیرتن تمام انبیاء کے خاتم اور مختم ہیں اور تیسرا یہ کہ اب جتنی کائنات ہے خوافرش میں ہے یا عرش میں شرق میں ہے یا غرب میں ہے تخت السرا میں ہے یا مَا فُقُ الْأَرْدِ وَسْسَمَائِ وہ مکلف ہے کہ آپ پر ایمان لائیں امام احمد نے مسند میں مرفوعاً اتسالاً نقل کیا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا مَا مِنْ يَهُودِيٍّ وَلَا نَسْرَانِيٍّ وَلَا نَمَجُوسِيٍّ اُتْتُلِعْ بِي وَلَمْ يُؤْمِنْ بِي إِلَّا أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ دنیا کی کوئی بھی قوم اور امتوں ان کو میری احمد کی اطلاع ملی اور ایمان نہیں لائے دوزخی اور جہنمی عوضہ ہو لَا نَجَاتَ إِلَّا فِي سُنَّتِ الْمُصْتَفَى أَسْعَدِ السَّعْدَاتِ محدثین کا مشہور جملہ ہے کہ کامیابی صرف آپ پر ایمان لانے اور آپ کے اتباع کرنے میں ہے آپ کو جو قرآن دیا گیا یہ شرائع کا اجمال بھی ہے بطور مطن اور تفصیل بھی ہے بطور اشار تبیانا لکل شئی ہر ضروری چیز جو عقید اور عمل میں اللہ اور رسول و آخرت پر ایمان لانے میں ضروری تھی اس کی تفصیل اللہ نے قرآن میں فرمائی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلِذِّكْرِ فَحَلْمِ مُدَّكِرِ یقیناً ہم نے قرآن واز نصیت کے لیے حسان بنائے ہے کوئی نصیت لینے والا سوچنے اور فکر کرنے والا علماء دین نے کہا ہے کہ دو باتیں قرآن کی بڑی ساہل ہیں ایک عقیدہ اور دوسرا عمل عقیدہ کو ایمان کہتے ہیں اور عمل تو زندگی ہے افعال ہے گفتار ہے کردار ہے قرآن کے اثرار و حکم آسان نہیں ہے قرآن کے جو صفبستہ و دربستہ علوم ہے وہ تو شاید قیامت تک کلتے رہیں گے علماء کہتے ہیں کہ باقاعدہ تفسیر قرآن شریف کی پیغمبر سے نہیں کرائی گئی کیونکہ پیغمبر کی پوری حیات عصوہ حسنہ، سیرتِ طیبہ، سنتِ قائمہ، دائمہ اور احادیثِ مبارکہ یہ قرآن شریف کی تفسیر ہے اس کو تفسیرِ اول بھی کہتے ہیں تفسیرِ اصلی بھی کہتے ہیں تفسیرِ بالمنقول بھی کہتے ہیں اور ہر زمانہ اور ہر دور ہر کب کا ایک کائنات ہوا انسانوں میں سے ہے یا جنات میں سے سفلی ہے یا علوی ہے اردی ہے یا سماوی ہے ان سب کو جتنے واقعات پیش آئیں اللہ اس کو قرآن نے تعرض کیا ہوگا اور اس مشکل کو قرآن نے حل کیا ہوگا لا الہ الا اللہ وحده لا شریک میں نے ایک دفعہ ایک شرحے میں دیکھا کہ ایک شخص کے گلے میں زنجیر تھی یا دھاگا تھا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ آپ ایمان نہیں لے ان نے کہا میں تو حضرت فلان غزا میں ایمان لائے ہوں آپ نے کہا میں تو دھاگے اتارنے آیا ہوں زنجیرے تم سے اتارنے آیا ہوں تو ابھی بھی دھاگا گلے میں بند ہوا ہے زنجیر لٹکیں گے اس کو تو میرا کام تو یہ اتارنا ہے تمہیں بڑی حیرت کیوئے ہیں اللہ اکمر میں کتابیں دیکھنے لگا مختلف فقہ کے فقہ احادیث کے شروع اور تفاصیر مجھے جب کوئی عالمی دین دین کا کام کرتا ہو اور ظاہری اسباب کمزور ہو جائے تو اس سے تو ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ ہو لیکن میں یہ بہت پریشانی پیش آئی تو مجھے کسی نے خواب میں کہا کہ آپ نے سورہ عراف صحیح طرح نہیں پڑھائی کیا بات ہے بس میں نے کہا جی میں اٹھا اور سورہ عراف پڑھنے لگا اور ہر عرائت پر رکھتا رہا جب یہ آیت آئی کہ وَالْأَغْضَالَلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ وہ زنجیرے اور دھاگے جن میں یہ جکڑے ہوئے تھے ان کے اتارنے والا پیغمبر آئے میں نے کہا یا سلام یا حبزہ ویا اہلن وسہلن ومرحبہ اب جہاں کئی دیکھا تو سب جگہ مل رہی ہے مقام مل گئے ہیں اللہ اکبر و کبیر اس طرح میری خواہش یہ تھی کہ یہ جو لوگ ہیں یہ دائیں بائیں کا فرق کریں احادیث و آثار سے پت جلتا ہے کہ مومن اس کا بہت زیادہ پابند ہے کہ وہ دیئے دائیں ہیں یہ پانی بچا ہوا ہے یہ پی سکتا ہے یہ بائیں ہیں ان کو نہیں دے سکتے یہ لوگ بالکل اس میں پریشان ہو گئے بھول بھٹک گئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث تو نظر آئی بخاری شریف میں پڑھا لی کہ آپ نے پانی نوش جان فرمایا اور پانی بچ گیا تو آپ نے دیکھا کہ دائیں طرف ایک آرہ بھی بیٹھا ہوئے دیاتو سہرائی اور ابو بکر صدیق اتفاق سے بائیں طرف ہے آپ نے اس آرہ بھی سے پوچھا سہرائی سے کہ یہ پانی جو مجھ سے بچ گیا حق آپ کا ہے اگر آپ اجازت دے تو ابو بکر کو دے تو وہ بھی عجیب و غریب تھا علم کا کٹلا تھا اس نے کہا لاؤ سرن آہدن علی نفس اور آپ سے بچی ہوئی چیز حضرت دونوں جہانوں کا تحفہ ہے میں کیوں کسی کو جانے دوں فتل لہو بھی مجھ سے میں نے کہا چل تو رکھ اس سے امت کو حیاء کرنا چاہیے دائیں اور بائیں کا فرق علماء نے اس سے اور استدلال بھی کیا ہے کہ کبھی کبھی ایک پارٹی غلط ہوتی ہے اور ان کا جو کنڈیڈیٹ ہوتا ہے وہ قیمتی ہوتا ہے بہت نمازی روزہ دار داڑی والا اچھے لوگوں میں سے پارٹی صحیح نہیں ہے اور کبھی کبھی پارٹی جمعیت علماء اسلام ہوگی لیکن انہوں نے مہنگ آدمی کو خریدہ ہوگا وہ ایسے ہی ہوگا جیسے آج کل روایت ہے اب بھی ایک شخص مفتی کے پاس آتا ہے کہ میرے قریب میں ہمارے حلقے میں دو آدمی ہیں ایک کی پارٹی بالکل غلط دشمنی دین ہے لیکن آدمی پکا نمازی اہل حق توحید و سنت کا پازدار ہے اور دوسری طرف ایک ایسے گلوجار سا آدمی ہے جس نے جمعیت والوں کو خوش کیا ہوا ہے کس کو غلط دو ایک تو یہ مفتی صاحبان جو درلفتا ہوں میں خالی لکیریں مار رہے ہیں یہ ان غریبوں کا کچھ پتہ نہیں ہے یہ تو مصطفی سے بھی زیادہ کمزور ہے ایک وہ مفتی ہوتے جیسے مفتی محمود ہوتے تھے جیسے مفتی ولی حسن ہوتے جو پوری دنیا کی فکر کرتے تھے پورے شرائع پر نظر کامل رکھتے تھے تو اس کو بڑی پریشانی پیش آجے گی یہ حدیث ان کو یاد ہوگی کہ دیکھو ابو بکر صدیق سے بہتر کون ہوگا لیکن سمت ان کا صحیح نہیں تھا اور وہ جو دیہاتی اور سہرائی آئے تھا وہ ابو بکر کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا مگر اس کا سمت صحیح تھا آپ نے اس کا لحاظ فرما ہے بنیادی طور پر اہل حد جماعت اور تنظیم کا خیال لکنا پڑے ایک فرط کے لئے دھوکہ نہیں خانا ہے ابھی اہذا علم شریف یہ علم ہے جاہل آدمی کے سمجھنے میں بھی دیر لگے گی کیونکہ اس نے علم کی کیا خدمت کی ہے کہ اس کی سمجھو اس نے علم کا کیا احسان کیا ہے کہ وہ سنتے ہیں بنیادوں تک پہنچیں اس لئے تو کہتے ہیں کہ عالم اور جاہل کا بہت بڑا فرق ہے اور ایک ڈاکٹر صاحب کہیں سے مولوی ہو گئے دو چار کتابیں آگے پیچھے سے پڑی اور ایک دو ٹویشن ماشٹروں کو رکھا انہوں نے اس کو کتابیں پڑھائی اور جا کے بڑے ادارے میں دور حدیث کر لیا اب بہت بڑا عالمی دین بنا ہوا ہے تو ان سے بڑھ کر ایک ڈاکٹر صاحب کو کہا گیا تو اس نے کہا یہ غلط فیمی کا شکار ہے اس کے لئے وہ جہالت کا دور افضل تھا علماء پر اعتماد بہت تھا اب یہ اپنے آپ کو ان کے ٹکر کا سمجھتا ہے اور فرمایا یہ ڈاکٹر اور انجینئر یہ عالم بن ہی نہیں سکتے کبھی بھی نہیں بن سکتے کیوں؟ قالم وہ آتا ہے جو شروع سے لے کے آخیر تک پڑھتے یہ نے تو قیمتی زندگی اور جوانی انگریزوں کے ہاں جا کر آکسفورڈوں میں اور برطانیہ اور امریکہ میں تباہ کیے اب گلہ گلہ آیا اور چلکہ اترا ہوا اور مغز ختم ہوا وہ آگیا ہے ریٹائر اور علم پڑھ رہا ہے انگریز تو اس کو نوکر ہی نہیں رکھتے کہتا ہے آپ کی عمر پوری ہو چکی تو ردی بدی اور گردن مقتدی وہ آگیا جی کتنی قیمتی بات ہے آپ ذرغور کر کے اور طلباء اور علماء کے لئے کتنے خوشائندہ ہے کہ وہ اس سے بڑھ کر فیلڈ کا ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ عالم نہیں ہو سکتا ہے اس کو غلط فہمی ہو گئی عالم دین وہ ہوتا ہے جو ساری زندگی علم پڑھتا ہے الحمدللہ اور ایک عالم دین ایک بڑے دارلوم سے پڑھ کر فارغ ہوا ایک بڑے بزرگ سے بھی ان کا تعلق تھا ان کی مجلس میں بیٹھتے تھے وہ بزرگ خدا رسیدہ ولی تھا اس نے پوچھا قاضی صاحب آج کل کیا کرتے کہ یہ لا پڑھ رہا ہوں لائر بڑھ رہا ہوں تو ان نے برجستہ کہا کہ اللہ کے بعد پھر لا کی کیا ضرورت تھی حالانکہ وہ اسلامیہ کالیج یونیورسٹی کا ڈین تھا وہ عربی اور اسلامیات میں اس نے کہا اللہ کے بعد لا کی وہ دوسری لا پہ لے گئے ایک دفعہ اللہ ہو گیا ہے پھر لا میں لگ گیا تو مجھے پتہ چلا میں نے کہا آپ کو اس طرح کہا تھا کہاں میں نے کہا کچھ عقل آگئی تھی کہت بلکل میں کس طرح عقل آئی کہنے لگے کہ خیال لگنا میں کہ پانچے نیچے پیروں سے نکل رہے اور پیغمبر نے کہا ہے کہ تین آدمیوں کی نہ مغفرت ہوگی نہ وہ قیامت کے دن پاک ہوں گے نہ میں ان کی شفاعت کروں گا ایک وہ جو اخسان جت لائے دوسرا وہ جو خرید فیروخ میں جھوٹ بولے قسمے کھائے اور تیسرا وہ جو مر دو کر کے پانچے پیروں سے نیچے رکھے ٹکھنوں سے آپ کو یہ حدیث پر عمل کیوں نہیں حضرت نے تو یہی دیکھ کر روائے تھے کہ اللہ کے بعد پر لا کی کیا ضرورت تو مجھے کہتے ہیں لوگ چاند تک گئے اور آپ ابھی پانچے پیر ہیں اسی لئے تو ہم نہیں گئے کہ آپ کے پانچے صحیح نہیں ہیں شلوار مضبوط باننی پڑے گی تب چلیں گے نا آپ کے پانچے سیدھے کر رہے تاکہ دوڑ لگا ہے میں نے کہا جو وہاں جائیں گے چاند پر وہاں بھی میں دیکھوں گا کہ آپ کے پانچے صحیح ہے یا نہیں دیکھو یعنی مولوی ہو کے شریعت کا مذاق اڑا رہا ہے اس کے خیال میں یہ کوئی اہم بات نہیں ہے حالانکہ پیغمبر نے انتہائی درجے کی سختی فرمائی آپ نے کہا تین آدمی ہے قیامت کے دن اللہ ان سے بات نہیں کرے گا اللہ ان کو پاک نہیں ہونے دے گا اللہ ان کو نظر رحمت سے نہیں دیکھ گیا اور پھر یہ تین آدمی ذکر فرما کہ تھی انتہائی درج امام نووی شرح سیحین کے اندر نہایت پریشان ہے وہ کہتا ہے یہ تو ایسے لگتا ہے کافر ہو گیا ہے کیونکہ نہ اللہ رحمت سے دیکھے گا اور نہ اس کا تذکیہ ہونے دے گا نہ بات کرے گا تو یہ بخشہ کیسے جائے گا تو بغیر دلیل کے لکھ دیا کہ شاید یہ ابتدائی تشدد ہے اور سختی ہے سختی اللہ بھی کر رہے اور نبی بھی کر رہے اس کو سختی نہیں نظر آ رہی ہے یہ بہت زیادہ نرم ہو چکا ہے تو باستغفر اللہ پیغمبرانہ حیات اور زندگی کو دیکھو آپ کو کسی نے کہا کہ حضرت میں فلان شخص کا باپ ہوں سب دنیا کو پتہ ہے کوئی شک شبہ نہیں ہے لیکن اس نے ایک شادی کی ہے بڑے اونچے گرانے میں اور وہ سسر جو ہے وہ بڑا مہربان ہے اتنے سارے خزانے دامات کے آگے رکھیں لوگ اپنے بیٹی کے خاطر قدر و عزت کرتے ہیں کوئی شکی نہیں ہے وہ یقیناً ہونا چاہیے اللہ تو وہ اب میرے نام پہ شرماتا ہے اور اپنے اس سسر کو بیوی کے باپ کو باپ کہنے لگا ہے بخاری میں روایت موجود ہے مغازی میں آپ نے دو صحابی کو ایک قدر سے ایک قدر سے بلایا کہا تلوارے لو اور جاؤ اس کے پیچھے اس کو زندہ جلا دو جب وہ روانہ ہو گئے پہنچنے سے پہلے آپ نے ایک اور کو بھیجا اور اس کو کہا کہ نہیں بس سر کاٹ کے لئے علماء کہتے ہیں ایک وقت میں دو سزائے کیوں یعنی انتہائی سزا وہ ہے کہ زندہ جلا دیا جائے نہ سب تبدیل کرنا انسانیت ختم کرنی ہے آپ نے کہا من انتہ سبہ الاغیر ابی ہے جو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کو باپ کہے باپ کی نفی کر کے فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَئِينَ اس پر اللہ کی فرشتوں کی کائنات کی لانت ہو لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا اللہ نہ اس کا فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے اعتدال میں رہے حدود اسلام کی حفاظت کرے اسی سے اپنی زندگی منور و معتر رہے باقی لوگ اپنے کسی بزرگ کو کہے کہ ابباجی سہارانپور کی اردو میں عالمی دین کو کہتے تھے بڑے اببا یا تایہ کو لوگ بڑے اببا کہتے یہ واضح عرف ہے اس پر فتوے لگانے کی ضرورت نہیں ہے اس نے صرف یہ نہیں کہ سسر کو ابباجی کہا تھا یا ساس کو کوئی امی جی کہے بلکہ اپنے باپ کا انکار کیا تھا کہ میں ایسا یہ باپ نہیں ہے اس طرح میں نے خود زندگی میں ایک واقعہ دیکھا ہے ہمارے ہاں ایک قاری صاحب پڑھاتے تھے بڑے خرش خرش اور بہت فیشنیبلو کناٹی کڑی اس کا باپ جو تھا وہ ذہا غریب مسکین سا تھا عاجز فقیر اور اس سے کسی نے پوچھے کہ یہ کون ہے کہ یہ ہمارے گاؤں کا ہے ہمارے گاؤں کا رہنے والا ہے میں نے کہا باپ ہے یا نہیں جی ہے مجھے دیکھا تو میری تیوری پڑھنی کے خیر نہیں ہے میں نے کہا باپ پر کوئی شرماتا ہے باپ تو وہ عزت ہے کہ اللہ کہتے ہیں اگر وہ راضی ہو تو میں راضی ہوں ردالرب فی ردالوالد وَسَخْتُهُ فِي سَخْتِهِ آج کل مَا مَیْرِ مَا وَا مَا وَا تیرِ مَیْرِ مَا یہ کیا ہے صرف مَا سے اکیلے پیدا ہوا ہے باپ نہیں ملاتا اس کو خاکی کا انڈے سے نکلا ہوا ہے مَا وَا تیرِ مَا وَا مَیْرِ مَا وَا تیرِ وہ فضول بات ہے بےہودہ بات ہے باپ کی دم کاٹنا اس کی عزت ڈبونا ہے مَا کچھ بھی ہو باپ کے بعد ہے یہ یاد رکھا جائے فتاوہ ہندیت جل پانچ میں لکھا ہے کہ عظمت میں بڑائی میں باپ مقدم ہے نوکری کروں یا نہ کروں شادی کروں یا نہ کروں تنخواہ لے کے آیا ابباجان کو پیش کرنی ہے فروٹ لے آیا سبزی لے آیا پھل لے آیا کونسی لڑکی ہونے چاہیئے کونسی جوڑے بیٹھ یہ ماں کا کہا وہ ہوم سے کٹ رہے ہو یہ چیف سے کٹ رہے ہو تو انہوں کا فرق ضروری ہے اگر فرق مراتب نہ کنی زندی تھی اور عملہ نے ایسا ہو گیا باقاعدہ ایک شخص سے میرے بات کس نے کہا میری بات ہے تو میری اولاد نہیں بانتی اگر ان کی ماں کو کہہ سکے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجِو کیسی کمزور فضاء ہو گئی افسوس صد افسوس دیکھو ماں کی فضیلت میں آگیا کہ جنت ماں کے پیروں کے نیچے ہے اور جب باق کا نمبر آئے تو رب العالمین کا ذکر ہو گیا کہ اس کی خوشی تو خدا کی خوشی اور اس کی ناراضگی سے تو خدا ناراض ہو جائے تو دیکھو باپ سے بڑھ کر کائنات میں کوئی فرد نہیں اس لیے انسان کا نصب باپ سے ہوتا ہے ماں سے نہیں ہوتا ہے ماں سے جانوروں کا نصب ہوتا ہے گائے کا بچڑا ہے یہ فلاں بکری کا بچہ ہے یہ فلاں اونٹنی کا ہے پتہ نہیں اونٹ کون سا تھا بیل کہاں ڈھونڈیں گے ہم تو حیوانات میں نصب ماں کا تابع ہے ان کا باپ نامعلوم ہوتا ہے اور رجال کے اندر اور انسانیت کے اندر انتصاب نصب وہ باپ پر موقوف ہے لا الہ الا اللہ اس لیے اگر کسی بچے نے کسی خاتون کا دودھ پیا وہ خاتون اس کی رضائی ماں ہو گئے اور اس خاتون سے جو نکلے ہیں پیدا ہوئے ہیں وہ سب اس کے بینک بائی ہیں اور اس خاتون کا دودھ جس مرک سے آیا تھا وہ بھی رضائی باپ ہے لیکن نصبی باپ نہیں ہے اس لیے رضائی میں نصب داخل نہیں ہے کوئی رضی یعنی دودھ پینے والا مردع دودھ پلانے والی کا وارث نہیں بنے گا وراثت ہے ہی نہیں لا انتصاب ولا وراثت فر رضا ایم اربعہ محدثین سب متفق ہیں علماء اس لیے کہتے ہیں کہ رضائی کا اعتبار طبق اس فرد تک ہے مثلاً آپ ایک بچی کو لے آئے یا آپ ایک بچے کو لے آئے اس کو آپ نے بڑا کیا اگر آپ نے اس کو دودھ پلوائے ہیں پھر تو حرمتیں ہٹ جائے گی اور اگر سرے مو بولے بیٹا ہے تو جوان ہونے کے بعد جس خاتون کا آپ نے بیٹا بنایا اس سے پردہ لازم ہو جائے پورا ویرانہ ہے تباہی ہو جائے یہاں ایسا واقعہ پیش آئے ہیں کہ خاتون نے ایک بچے کی تربیت کی اس کو بیٹا کہا جس کو مو بولے بیٹا کہتے ہیں یا لے پالک اور یہاں انہوں نے درس میں بھی شرکت کرنی تھی مزرگ بی بی نے تو ان کو جب یہ مسئلہ معلوم ہوا کیے تو شران میرا پرائے ہیں تو وہ ان سے پردہ کرنے لگے اور وہ لڑکے کو دورے پڑ گئے کہ میری امی مجھے مجھ سے پردہ کرنے یہاں آیا بڑا ناراض اور خفہ میں نے اس کو سمجھایا اللہ اکبر و کبیر بخاری شریف میں ہے کہ حضرت حضیفہ نے ایک بچے کو پالا تھا اور وہ بچہ جب جوان ہو گیا اور وہ گلوخ کو پہنچا تو جب یہ خفہ گھر آتے تھے تو وہ اس کی بی بی کے ساتھ بیٹھا رہتا تو یہ واپس چلے جاتے ہیں پرائے آدمی ہمارے گھر میں میری بی بی کے ساتھ بیٹھا رہے ہیں بی بی سواہبہ جب تنگ آئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں گئی آپ نے کہا حضرت خود ہی تو اس نے لے کے آیا ہے پالا ہے اب وہ مبالغ ہو چکا ہے جوان ہو چکا ہے اور جب میں دیکھتی ہوں کہ وہ میرے پاس بیٹھا ہے تو یہ واپس چلے جاتے ہیں آپ نے مخصوص اجازت دی آپ نے دیکھا کہ وہ گھر تباہ و برباد ہو رہا ہے آپ نے کہا بی بی آپ اپنا دودھ نکال کے اس کو پلا دیں بیٹھا بن جائے گا حضرت عائشہ صدیقہ اس پر فتوے دیتی تھی ابودعود شریف میں ہے کہ بی بیوں نے ازواج متوہرات نے کہا کہ عائشہ اللہ سے ڈرے اور غلط فتوے نہ دیا گرے مطلب یہ ہے کہ اور کوئی شخص بڑی عمر کا بیٹھا نہیں بنتا یہ تو جب وہ بھی اس عمر میں ہوں ہنفیہ کے ہن ڈائی سال اور وہ خاتون بھی دودیا ہو تو اس جمعنے میں دودھ سے حرمت آئے گی اور بیٹا بنے گا وہ مخصوص پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم شعر علیہ السلام میں آپ نے ان کو اجازت دی ایک فرد کے لیے اس کی مثال ایسی ہے جس طرح ابو بردہ ابن نیار نے خوربانی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی عید میں مسئلہ بیان کیا اور پہلے بھی بیان کیا ابو بردہ ابن نیار کو پتہ نہیں چلا کہ جہاں عید کی نماز ہوتی ہے وہاں کے لوگ جب تک عید نہ پڑے خوربانی نہیں کر سکتے اب بھی مسئلہ یہی ہے تو ابو بردہ ابن نیار کڑے ہوئے اور نے کہا حضرت میں نے تو فجر کی نماز پڑھی اور جا کے بکرہ کٹا اور اس کو گوش بنایا اور پڑوس والوں میں تقسیم کیا لوگ بڑے بھوکے ہیں بہت پریشان حال تھے اس سے فارغ ہو کر نمازی عید پڑھنے آیا آپ نے کہا آپ نے قربانی نہیں کی بلکہ آپ نے اپنے پڑوس والوں کے لیے اور گر والوں کے لیے گوش کا انتخاب کیا ہے یہ گوش کا طریقہ ہے ارمان دے پہتوڑوں اوہی دا قربانی نے پتہی دا سوک چاہتا ہے قربانی گوہ ورنکن واتا خیرے کے وے خدایا پتہی کی پتی اس کو کہتے ہیں پشتو بے جیسے ہی دلفتر میں آٹھ دس دو سے کٹھے ہو گئے بچڑا کٹا بازار سے کہا گوش لانا ہے گوشت ہونا چاہیے اس کو پتی کہتے ہیں پشتو میں اردو مجھے اتنی ہاتھی نہیں مزارے کے قابل بول لیتا ہوں تو حضرت نے بھی ان کو کہا کہ یہ تو آپ نے اہل وعیال کے لیے اور پڑوس والوں کے لیے گوشت کا انتظام کیا ہے قربانی تو عید کے بعد ہوتی ابو بردہ ابن نیار نے کہا کہ میرے پاس ایک دوسرا بکرا ہے لیکن وہ سال کا نہیں ہے مینڈا یا دمبا اگر چھے مہینے کا بھی سال کا دکھائی دیتا ہو تو فقا کہتے ہیں قربانی جائز لیکن بکرے کے لیے فقا کہتے ہیں اگر گنتی کے دنوں میں بھی کمی آ رہی ہے تو قربانی نہیں ہوگی اسے ابو بردہ ابن نیار نے کہا میرے پاس ایک بکرا ہے آپ نے کہا ہاں چلو تو موسی کو کاٹو وَلَنْ تُجْزِعَ أَنْ أَحَدِمْ بَعْدَكَ آپ کے بعد کی آمد تک کسی کو ایک سال سے کم بکرے کی اجازت نہیں ہوگی مخصوص اجازت دے دیا آپ پیغمبر اسلام کو یہ اجازت ہے کہ باز احکام میں آپ مخصوص ہو بالکر قرآن کریم میں کہ اس پیغمبر کا بچہ جوان ہو کر کہ یہ باپ کہلائے ایسا نہیں ہوگا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا حَدِمْ الرِّجَالِكُ یعنی پیغمبر کی جتنے بچے ہوں گے لڑکے وہ سب مریں گے ہمارے ایک ساتھی ہے وہ کہتے ہیں انبیاء کا سینہ دیکھنے کا ہے انبیاء کا صبر و تحمل و مقام کتنا بزرگ و برتر ہے ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین لیکن آپ رسول اللہ کے و خاتم النبیین ہیں آپ کے بعد تا قیامت نئے نبی نہیں آئے گا آپ ہی کے نبوت رسالت جاری ساری رہے گی چنانچہ آپ کے چار بیٹے ہوئے اور چاروں کے چار چھوٹے چھوٹے مرض ہیں کتنا مشکل مرحلہ ہے حضرت لقمان کو جب اللہ تعالی نے کہا کہ نبی بنتے ہو یا حکیم انہوں نے کہا خدا یا نبی بننا بہت مشکل کام ہے بڑی مارے اور دھاڑے پڑتی ہے جگڑے پڑا حکیم بناو مریض آئیں گے اگر میں نہ ماروں وہ نہیں مار سکے اللہ تعالی نے انہیں صفات نبوت کی دی ہے اور ذمہ داری حکمت کی دی ہے وَذُلْقَرْنَيْنِ لَمْ يُعْرَفْ نَبِيَّ بدل مالی میں ہے سکندر ذُلْقَرْنَيْنِ پیغمبر نہیں تھے قَزَلْ لُقْمَانُ وَرْلُقْمَانُ بِنَبِي نَيْيَ فَخْضَرْ أَنجِدَا لِي خامخہ جگڑے اور فسادات کی باتیں نہ کرو وَذُلْقَرْنَيْنِ لَمْ يُعْرَفْ نَبِيَّ قَزَلْ لُقْمَانُ وَفَخْضَرْ أَنجِدَا لِي بدل مالی آپ نے فرمایا کہ تمام انسانوں کے نصب ان کے بیٹوں سے ہوں گے لیکن میرا نصب میری بیٹی فاطمہ سے ہوگا کیونکہ زینب کی بیٹی تھی وہ میمہ وہ بھی بلوخ سے پہلے ہی مر گئی اسی طرح امِ کلسوم اور رقیہ کے بچے بھی بڑے نہیں ہوئے صرف فاطمہ کے چار بچے ہوئے تھے ایک حسن حسین تیسرا محسن اور چوتی لڑکی تھی باس کہتے وہ بڑی تھی امِ کلسوم امِ کلسوم حضرت عمر کے نکاہ میں حضرت علی نے دی تھی اور یہی بھی مخصوص ہو مخاری شریف میں ہے کہ ایک غزہ میں بڑی خوبصورت چادر خواتین کی آئی سب چادریں بٹ گئی انسار و مہاجرات میں ایک خوبصورت چادر بچ گئی تو لوگوں نے کہا آتِ حاضر بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کی جو نواسی ہے امِ کلسوم علی اور فاطمہ دونوں سے وہ آپ کے نکامیں ان کو دے حضرت عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے لیکن ایک خاتون کا نام لیا کہ وہ جنگوں میں مشک سیتی تھی جیسے طلبہ اور کارکن سیکلوں کے پنچر لگاتے ہیں اس طرح مشک بڑا کام کرتے ہیں دور دور سے اس میں پانی آتا ہے اور وہ پھٹ جاتے ہیں تو پھر نیا مشک لانا آسان تو نہیں ہے کوئی ماہر ہونے چاہے کہ اس کو فوراں سی لیں پانی اس میں ٹھیر سکے حضرت عمر نے کہا وہ ہمارے لیے غزہ وات میں وہ مشک سیتی تھی وہ رہ گئی ہے یہ شادر اس کے پاس لے جاؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضاہ ودخل الجنة مسواہ اور مخسن چھوٹے فوت ہوئے اور حسن حسین بڑے ہوئے پورا عمر بلوخ کو پہنچے اور زمانے کے ذمہ دار بزرگ اور حال سنت والجماعت کے آئمہ کرام ہے آگے پھر ان کے بچے کتنے ہوئے ہیں یہ تو پتہ نہیں چل رہا ہے بس جس ملک میں دیکھو تو سادات اینڈ کم بڑی ہے بعض جگہ تو باقاعدہ گاؤں ہوئے سیدوں کے اور باقاعدہ آبادی ہے پوری کی پوری وہ ایک سید صاف سفر کر رہے تھے ہوائی جیاز میں مجھے خود سنائے یہاں کے سنائے تو اس نے اس رات موسم بہت خراب تھا اور جہاز اوپر نیچے ہو رہا تھا تو اس نے سیٹ پر سیٹ سے اتر کر کہا کہ یا اللہ میں سید نہیں ہوں ایسے لوگ مجھے کہتے ہیں توبہ کرتا ہو تو مجھے خود کہا کہ جہاز رک گیا میں پتہ ہے گرزو لوں اس طرح پہ دروے گرزو لوں میں نے پوچھا کہ آپ کیا ہے آپ کی مرضی ہے کہا ہے نہ کہا ہے میں نے کہا دیکھیں اب بھی توبہ میں فرق آ گیا وہ ایک آدمی تھا نا جو کوئے میں گر گیا تھا اور بہت پریشانی تھی تو اس نے کہا اللہ اگر خیریت سے باہر نکلا تو ایک بینسہ ضرور تیرے نام پہ کٹ ہوں گا لوگوں نے رسیوں اسیے بان دی اس زمانے میں اور اس کو کہا رسی پکڑو آؤں ہاتھے تھکایا روشنی نظر آئے کہا اللہ گائے بھی بہت ہیں بینسے کی کیا ضرورت ہے جب باہر نکلا کہنے لگا بھک رہی ٹھیک ہے اور جب تھوڑا سو اور آگے بڑا لوگ تو کہنے لگا یا اللہ آپ کو کیا ضرورت ہے کوئی پاؤں پسل گیا سیدھا واپس اندر کوئے میں گر گیا اللہ ایسے بھی قدرت کی نشانیاں دکھاتے ہیں وہ ایک شخص نے آج کل یہ ڈاکو اور یہ جی وہ غریب سیاست سی ہو گئی اچھے بھلے عزت والے لوگوں کو پکڑتے ہیں پھر بڑے بڑے پیسے مانگتے ہیں تو ایک شخص کو ڈاکو نے پکڑا اور وہ جب پکڑتے ہیں تو ان کی مرضی ہے کہ جان سے مارے یا کوئی تعوان لے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ہر عزت والے فرد کو ایسی مسئبت سے مخفوض رکھے وہ لڑکا جیسے فریاد کرتا تھا تو نہ کہا وہ صرف ایک فون کی اجازت ہے تو اس نے مجھے فون کیا اور میرا فون الحمدللہ عرب و عجم میں آن ہوتا ہے تاکہ دوستوں کو تکلیف نہ ہو مجھے بتایا کہ اس طرح میں اغوا ہوا ہوں اور یہ اتنے کروڑ مانگ رہے ہیں آپ دعا کریں میں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم نے ساتھیوں کو بھی کہا دوستوں نے کہا کہ ان کے لئے ایک عمرہ کرتے ہیں فوراں بڑی مشکل آئی ہے تو میں نے اس کو کہا کہ تم کچھ خیرات کی نیت بھی کرونا اس نے کہا پچاس گائے ٹھیک ہے میں نے کہا نہیں دس بہت ہے بیس بہت ہے اس نے کہا نہیں پچاس سے کم نہیں ہوگی میں نے کہا بہت اچھا ہے جب وہ کروڑوں روپے وہ لے رہے اس سے خدا تجھے چھوڑا دے بہت زمانوں کا واقعہ ہے وہ زمانے پندر بیس ہزار کی اچھی گائے ہوتی تھی وہ ڈاکو نے جب وہ باتیں سنی تو انہوں نے کہا آپ کے تو بڑے بزرگوں سے کوئی تعلق ہے اور یہ تو کوئی اور معاملہ ہے اب تھوڑے سے پیسے انہوں نے کہے اس کو کہا جاؤ یا حضرت کو پھر فون کرو کہ ہمارے لئے بددعا نہ کرے آپ ذرا غور فرمائے جمعہ کا مبارک وقت ہے کہ ڈاکووں میں حیاء اور تہذیب موجود ہیں ان نے یہ سنا کہ کوئی مکہ میں ہے حرم شریف میں ہے تو بھئی بس جاؤ ہمارا خرچہ دے دو نکلو یہاں سے اس نے کیا کیا جب میں آیا یہاں میں نے پوچھا اس نے اوہ وہ پچاس گھائے تو وہ لے گئے نہ ڈاکو آپ یقین کر لیں یہ کہنا بہت نامناسب ہے ایک دینی رہنما کی حیثیت سے ممبر رسول پر اس وقت وہ دوبارہ ہوا ہوا ہے آپ بتائیں میری دعا کام کریں ایسا اپنے بزرگوں کو موپی جھوٹا مارنا وہ تم گائے مجھے دے رہے ہو کیا تو بارہ سو مسافر طلبہ ہے اس وقت وہ یہ غوا ہے نہ اس کی جان کا پتہ نہ مال کا پتہ کیا بے شرم لوگ دنیا کے کہ مجھے اطلاع ملی میں نے بہت معافی اللہ سے مانگ میں خدایہ آپ کے پاک پیغمبروں کو بہت ستایا گیا وہ معاف کر دیتے ہیں میں نے بھی معاف کیا ہے اور خدایہ اس کو عزت سے خوشی سے آرام اور راحت سے زندہ تا بندہ بغیر نقصان اور تاوان کے گھر لے آئے ہمارا تو یہ منصب اور مقام ہے ہم کم مقابلے کر سکتے بھائی وہ جو خوا کی خراب اور برے ہیں ہماری اللہ سے یہ استدائے کہ خدایہ انہیں بھی اچھا کر لے اللہ اکبر و قبیرہ علماء امت غمخاران امت علماء امت حقیقت میں وارثان نبوت انبیاء اور مرسلین کوئی زد اور اناد نہیں کرتے تھے بخاری شریف میں ہے صحابہ کہتے ہیں ہم ایک غزا سے واپس ہوئے مدینہ منورہ سے پہلے ایک جنگل آیا اور ساکھ گرمی کا زمانہ تھا دوپیر کا وقت تھا فیصلہ ہوا کہ تھوڑی دیر یہاں دوپیر گزار کے ذرا تھنڈا ہو کے پھر آگے چلے فہمائے کہ ایک خوبصورت درخت تھا اور بہت ہی سائے دار تھا وہ ہم نے چھوڑا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نیچے آرام فرمانے رہے اور آپ نے تلوار تھوڑی دیر کے لیے اتاری اور اس کو شاہ کے ساتھ لٹکا دیا اور آپ اس کے نیچے لیٹ گئے ایک آرابی آیا کئی جنگلی آیا اور تلوار اٹھائی وہ حضرت کیوں پر ایسی سونتے لی وہ حضرت سے کہتا ہے مئی امنہ کمینی کون بچائے گا آپ کو آپ نے کہا اللہ اللہ کا لفظ سنتے ہی اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی آپ نے اٹھائی آپ نے کہا مئی امنہ کمینی تجھے کون بچائے گا وہ خاموش آپ نے کہا اللہ سب کا ہے آپ بھی کہے اور تجھے ہاتھ سے پکڑ کی بٹھایا کہ بیٹھا رہا ہے کچھ نہیں ہو آپ نے صحابہ کو بلایا ادھر آؤ ادھر سب جمع کیا واقعہ سنایا فرمائے خبردار کہ تم میں سے کسی نے اس کو سخت لفظ بھی کہا وہ تھوڑی دیر آگے جا کے پھر واپس آئے کہا جی کلمہ پڑھا دے انبیاء اور مرسلین اس مقام اور مرتبے کے کہتے ہیں کہ مقام و کرمہ میں دو یتیم بچے تھے اور وہ ان کے جو جہدات تھی مال و دولت تھی وہ ابو جہل نے قبضہ کی تھی ان دو بچوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آخر کہا کہ آپ ہماری سفارش کرے کہ ابو جہل ہمارا مال واپس کرے آپ نے کہا بیٹے وہ تو میرے قتل کے درپے وہ تو میرا آزلیہ بدی دشمن ہے کہ آمد کے دن جب اٹھے گا تو بھی میرا دشمن ہوگا لیکن آپ کو خالی ہاتھ نہیں جانے دوں گا آہ حضرت نے کہا چلو میں چلتا ہوں آپ تو شیف لے آئے اور دروازے پر دست تک دی وہ خود ہی نکل آیا اور دیکھتے ہی حیران رہ گیا سہم گیا کہ کوئی حملہ کرنے تھے انہیں آپ نے کہا نہیں یہ دو بچے ہیں یتیم ہو چکے ہیں باپ ان کا مر چکا ہے کچھ ان کی چیزیں ہیں وہ آپ کے پاسے اگر دے دے تو میں بہت شکر گزاروں ابو جہل نے کہا اللہ حبار آپ آئیں میرے گھر یہ پورا گھر اور میری ساری جہداد ان کو دے سکتا ہوں اور وہ مشکل اللہ تعالی نے ان کی حل کی اس لئے پیغمبر نے کہا میں اور یتیم کا خیال رکھنے والا جنت میں ایسے آپس میں اکٹھے رہیں گے یہ محمد مصطفی احمد مجتبا کے کلاسے اور یہ اس شخص جنہوں نے یتیموں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اطباع اور منقادین اور شاکرین نے ہر دور اور ہر زمانے میں جن اور انچ کی اپنے اور پرائے کی خیر خوائی کی وہ کبھی بھی کسی کے برائی پہ خوش نہیں ہے کسی کو نقصان پہنچے ہم کیوں خوش ہوں اللہ ہر مومن مسلم کو دونوں جہانوں کے نقصان سے مقفوص فرمائے یہی تو صیرت النبی ہے بدتی خالی مناتا ہے جنڈا لگا لو سرکاری ملی چوری کر لو چراغاں کر لو گرو کے سامنے جنڈے لہ رہا ہو یہ جنڈے تو آپ عید الفطر میں نہیں لہ رہا تھے عید الازحام میں بھی نہیں یہ وہ عیدے ہیں جن کے عید ہونے کا انکار نہیں ہے یہ وہ عیدے ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھائی ہے اور قیامت تک امت پڑھے گی یہ تیری کون سی عید ہے سارا جہان کو پتہ ہی نہیں ہے تو یہاں سے بندر روڑ جا کے نئے عید نکال رہا ہے شرم تم کو مگر نہیں آئی باقی ولادت باسعادت کا خوش ہونا ولادت باسعادت ساتو آسمان اور ساتو زمین سے بڑھ کر خوشی ہے ہر مومن مسلم یہ کسی کے باپ کا ٹھیکہ نہیں ہے اس کے بدات اور فضول اب بہودہ آمال سے کوئی نبی کے روح پرفتو خوش نہیں ہوتی بلکہ آپ کو تکلیف پہنچتی حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بیان فرمائی کہ رات کو سوتے وقت یہ پڑھا کرو اس میں الفاظ آمنت بے کتاب کل لذی انزلتا و بے نبی کل لذی ارسلتا جب وہ دعا برائب نے آزف سنانے لگے تو بن نبی جی کا کی جگہ پڑا وہ بے رسول کا آپ نے کہا ہاں میں نے آپ کو بن نبی جی کا کہا رسول نہیں کہا ہے حالانکہ رسول کا مقام نبی سے اونچا ہے آپ نے کہا میرے الفاظ بدلنے کی ضرورت نہیں تو تم کیوں بدل رہے ہو ابو بکر صدیق نے کتنے تہوار منائے عمر نے عثمان نے اور علی نے ان کے پاس جو بڑے سربراوردہ ہے اور بڑے علم کے دعوے دار ہے وہ لوگ کو دھوکے دیتے ہیں یہ پنکے بھی نہیں تھے نبی کے زمانے میں یہ مورانا والا فانوس بھی نہیں تھا اور مورانا بخاری کے ختم کراتے ہیں یہ بخاری تھی یہ تو نہیں تھی بعد میں تو دیکھو ہماری بیداد کو بھی برداشت کر اوہ شرم کر وے اور شرم کر اور بے حیاء انسان دلیل تو نہ تیرے پاس نہ تیرے باپ کے پاس تھی وہ بے ایسے ہی گزرہ خالیات مغالطے دے سکتے یہ جو چیزیں ہیں یہ دنیا کی ہے مسجد میں لگ گیا تو سواب ہو جائے اگر یہ کسی گناہ کی جگہ میں لگے تو گناہگار ہوگا آدمی اور پیغمبر کی سیرت منانا یا پیغمبر کا میلاد بنانا وہ تو حدود شرم ہے بھئی حضرت کے ولادت کا دن ہے اور آپ نے قرآن خانی کی آپ نے ایک علم دین کو دعوت دی کہ آئے تھوڑا سا بیان فرمائے آپ نے فقراء مسکینوں کو کھانا کھلایا یا بارہ وفات جیسے آج بارہ وفات ہے اس میں کس کا کیا اختلاف ہے فقی الہند اور محدث الہند مولانا رشید احمد گنگوئی انہوں نے فتا و رشیدیہ میں لکھا اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں یہ سب کہاں ثواب کا گا لیکن ایک خاص طریقے سے میلادیں بنانا اور میلاد کے لیے چھوٹے چھوٹے بچوں کو استعمال کرنا اور دھوپ اور سردی کا یہ جلوس ذرا عید الفطر کو نکال کے دکھا ہے یہ عید الازہام قربانیہ چھوڑ کر جلوس نکال کے دکھا دیں یہ تم نے اپنی طرح سے چونکہ عید منائی ہے اور اس کی شریح حیثیت بالکل نہیں ہے اسی لیے لوگوں کے گلے سے اتارنے کے لیے آپ کو یہ تکلف کرنا پڑھتا ہے ہمیں تو آپ پر رحم آتا ہے کہ بننا ہے منانا نہیں ہے بس فرق صرف اتنا ہو گیا کہ حضرت محمد مصطفی احمد مجتبا کی تشریف آوری آپ کی تشریف آوری کا کیا کہنا ہے ہاں فضل ہے رسول اللہ کا بہر بے کران کیا کوئی ظاہر کرے گا ہو نہیں سکتا بیا وہ بشر ہے حدیہی ہے میرے علم و فام کی سب سے مخلوقات میں افضل عظیم القدر بھی وہ ایک یہودی نے حضرت عمر سے کہا کہ امیر المومنین ایک آیت آپ کے قرآن میں نازل ہوئی بخاری میں دس جگہ یہ دیس موجود کہ یہ آیت جو آپ کے قرآن میں ہے گربار یہود کے توریت میں آجاتی ہم اس دن عید منا لیتے کہتے ہمیں یہودی خود کہہ رہے میرا کیا مجال ہے حضرت عمر نے نہیں کہ یہ تو بہت ضروری ہے کہ ہم بچوں کو اور بڑوں کو ساتھ کر کے بندر روٹ تک چکر لگائے جھنڈے لہرائے چوری کی بجلی سے چراغان کریں مجال عمر نے کہا عرف نازال کلی ہمیں پتہ ہے اس دن کا اور ہمیں وہ بھی معلوم ہے کہ پیغمبر اپنے سفید سواری پر تھے اور عرف کا دن تھا اور آپ نے خطاب فرمایا اور اس میں آپ نے اعلان کی عرفان معرفت علم اتباع سنت سے منانا صحابہ کی سنت ہے اور اس دن کو جشن منانا وہ آپ نے دیکھ لیا کون کہہ رہا تھا کہ ہم منانا چاہتے اپنے مند میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں لوگوں کو خیر فلاح بہبود صلاح دونوں جہانوں کی کامیادی اور کامرانی سے ہم کنار کرنے کے لئے تشریف لائے آپ رسوم کے لئے نہیں آئے آپ تہواروں کے لئے نہیں آئے آپ نے جتنے تہوار مقرر کی عید الفطر عید الازہ رمضان شریف حج عمر کائنات میں مسلمات ہے بیدت کی ایک علامت ہی بھی ہے کئی لوگ جانتے بھی نہیں ان کے آجشن عید بیلہ نبی سواب کا دن حرمین شریفین جو اسلام کا مرکز ہے جہاں قرآن نازل ہوا جہاں نبی مبعوث ہوا جہاں نبوت کی تکمیل ہو گئی جہاں قرآن جماعت پوری دنیا کی تبلیغ کے لئے روانہ ہوئی وہاں تو اس قسم کا کوئی تہوار نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالی مسلم امت کو اپنے رسول اور نبی کی حیات جاویدان کے مطابق زندگی بنانا نصیب فرمائے صرف منانے سے ہمیں کیا خوشی ہوگی اور منانا تو یہاں سے وہاں تک منالیا واپس آیا اور جت دکھو تھی آؤ تھی آن کھلو تھی جیسے تا اسی طرح یہ واپس آیا نہیں بننا ہے جن کی داڑی نہیں ہیں وہ داڑی یہ بننا ہے بننا اور کیا ہوتا ہے جن کی نمازوں میں کم یہ وہ نماز پابندی سے بڑھے جن کے گھروں میں ہماری بہنیں اور بابیوں کا پردہ نہیں ہے ان کو ہجاب شریع کرواؤ جن کی بٹن پٹیاں ابھی تک صحیح نہیں ہے وہ بٹن پٹیاں کمیز کے گریبان دائیں آبائیں پہ کرے جس طرح آپ نماز میں ہاتھ بانتے ہیں اور دائیں آبائیں پر بانتے اس طرح کمیز واسکٹ کوٹ شیروانی جبہ آبا یہ تمام چیزیں سنت کے مطابق اس طرح یہ آپ پہنیں گے یہ کہنا کہ عورت تو کہتا نہیں کہ عورت کا خدا بھی ایک ہے ہمارا بھی ایک ہے عورت پر بھی پانچ نماز فرض ہے ہم پر بھی پانچ نماز فرض ہے عورت پر بھی رمضان کے تیس روز فرض ہے ہم پر یہ کس نے آپ کو کہا کہ اس میں مرد اور عورت کا فرق ہے کسی جاہل نے کسی بیدین نے غلط بات اڑائی ہے اور آپ کو سنت سے محروم کیا ہے اور یہ وہ مسئلہ ہے جس میں اختلاف نہیں ہے کل کائنات کے علماء اور عجیب بات ہے کہ اسے حساب سے مطروق ہے ہم آجے ایک دوست مخلص نے وہ خود مکہ مدینہ میں کافی رہے وہ مجھے کہتے ٹیلی فون کرتے جب مسئلہ سنا وہ دکتور صالح حمید ہے میں نے کہا بالکل ہے حرم کعبہ کے امام عظم ہے قاضی القضاء ہے لیکن گریبان کی پٹی غلط ہے اس کی وہ یہ کہنا میں کہا دکتور صالح حمید ہمارے جان و جگر ہمارے قافل حق کا سر الاشکر ان کے سر پر رمال یا پگڑی میں نے کہا یہ سنت ہے سنت کیا گا پگڑی میں نے کہا اسی طرح تو بس کمزوری مختلف جگر رہیتی ہے ان کمزوری میں ان کو نہیں ماننا ہے اللہ انہیں بھی سمجھ نصیب فرمائے ان کے اس کے مقابلے میں اور بڑے بہترین عمال ہوں گے جو ہمیں ناصل نہیں ہے لیکن جس مسلم کو ایک مسئلے کی اطلاع ہو گئی اس پر مذہب کا تقاضہ ہے اور نبی کی سیرت اور میلات اور جشن کا تقاضہ ہے کہ وہ اپنے کپڑے بٹن پٹیاں گریبان سعی کر لے آپ مسلمان ہیں آپ کی کمیس مسلمان ہونا چاہیے آپ مومن مسلم ہیں اور مرد ہیں آپ کے پانچے ٹکھنوں سے اوپر ہونا چاہیے ایک لاکھ چوبیس آزار انبیاء اور مرسلین کی داڑی رہی ہے آپ نے کی داڑی مرڈ آئی کون سی نیکی کم آئی کمزور ہی ہے جلدی سے جان چھوڑا لو تم سوچو گے کہ بہت کام باقی ہے اور اشانک موت آجی موت تو کوئی علارم دیتی نہیں موت تو اللہ نے یہ وہ اسرار وحکم ہے جو اپنے پاس رکھے محدثین کہتے ہیں نہ ملائب کو پتا نہ انبیاء کو نہ اولیاء کو نہ زندوں کو نہ مردوں کو ایک شخص نے آپ سے کہا کہ حضرت مجھے بہت ڈر لگتا ہے اج کل بہت ڈر لگتا ہے اوہ کیا ہو رہا ہے تجھے وہ یہ خوف ہے کہ شاید کل مر جاؤ کل نہیں تو پرسو مر جاؤ آپ نے کہا بڑا بہادر آدمی ہے آج بے فکر ہے آپ نے اسے کجور ہاتھ میں لی اور فرمائے اس کجور کے میرے موہ میں پہنچنے سے پہلے مجھے خوف ہے کہ میری موت آسکتی اس درمیان میں آج آپ تو بڑے بہادر بنے ہو کل کی بات پرسو کی کر رہے اس لئے علمائی دین کہتے کہ توبہ کرنے میں صلاح فلاح قبول کرنے میں دیر کرنا اپنے ساتھ احسان نہیں بلکہ بہت بڑا نقصان ہے اللہ تعالی میں سچائی صدق امانت اور دیانت سے حضرت محمد مصطفی احمد مجتبا و امین اللہ علی وحی السماء شاف اشف آئے یوم الجزا کی صیرت تیب آپ کا عصوہ حسنہ آپ کی حیات جاویدان آپ کی زندگی جاوید اور آپ کے تمام اطوار اور برکات حیات اور ممات حق تعالی نصیب فرمائے وآخر دعوان جو جوابات سننے کے لئے آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا خیال لگے عملیات کا سیکھنا تعویز وغیرہ دینا اس پہ دینا کیسا ہے جائز کاموں کے لئے جائز عمل کرنا درست جائز کام کے لئے تعویز دینا اور اس پر شکرانہ حاصل کرنا سنت سے حساب دے اللہ آپ کو صحت کامل عطا فرمائے اشاہ کے جو معمول آتے تو ان کے کرنے سے ہمارے جسم پر بوچ پڑتا ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے آپ کو آمال جسم آپ کا شیطان ہے ٹھیک ہو جائے گا اس میں کون سے آپ سے دوڑ لگوائی جا رہی بیٹھے بیٹھے جو ہیں آپ تین دفعہ سورہ اخلاص تین دفعہ تل کرسی تین دفعہ درود اور پھر سو بار آیت کریم لا الہ انت سبحان اک ان ی کنت من الظالم اور سو بار مختصر استغفار اخیر میں گیارہ مرتبہ درود شریف جس سے اللہ نے پورے ملک اور کراچی میں امن قائم کیا تم اپنے جسم کو مسلمان کرنے کی کوشش کرو اور بجائے تین تین کے آپ سات سات دفعہ پڑھے تاپکہ آپ کے جسم کی ٹکائی ہو جائے وہ یہ شیطان جسم جو ہے یہ درست اور صحیح ہو جائے کسی کام کے ہونے کیلئے اتقاف نظر مان سکت ہی مان سکت اپنے بچوں سے پیار کرنا سے زیادہ جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے کسی پرورا میں لے جانے کسی دعوت میں لے جانے شخص کا اپنا تعلق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ حضرت حسین سے بہت پیار کرتے تھے ایک عرابی نے آپ کو کہا کہ ہمارے تو دس بیٹے ہیں ایک کو بھی نہیں چوما آپ نے فرما اگر اللہ نے آپ کے سینے کو رحمت سے خالی کیا ہے میں کیا کر سکتا ایک بیدتی کہتا ہے احمد ابن حنبل بیدتی کی دو اقسام بتائی بیدت حسنہ بیدت احمد ابن حنبل کا اس میں کیا کام ہے سارا مسئلہ یہ بیدت حسنہ ہے یا نہیں یہ بڑا مسئلہ ہے کیونکہ پیغمبر نے کہا کل بیدت دولالہ ہر بیدت گمرائی و کل گمرائی جہنم لے جانے والی اگر بیدت میں اچھی اور گلی کس میں ہو گئی تو پھر گمرائی میں بھی ہو جائے ہم جب بھی ذکر کرتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تم ذکر کی جائد کسی پیر مرشد دالی مدین سے لو انہ ذکر الٹا نقصان توبہ ذکر کوئی نقصان نہیں کرتا ذکر میں پیر کا کوئی کام نہیں ہے ذکر خدا کا حکم اے ایمان والو اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرو تو مطلق ذکر ہر مومن مسلم کرے گا نماز ذکر ہے سنت اور حدیث ذکر ذکر الرسول علم ذکر ہے قرآن ذکر ہے وَإِنَّهُ لَذِكْرُ اللَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَحَذَا ذِكْرُ مُبَارَكُ نَنْزَلْلَّا اس میں سے کسی کام کی بھی کسی پر اجازت موقوف نہیں ہے مزرگان دین کی مشک ہوتی ہے ان کا تجربہ ہوتا ہے جیسے ایک ڈاکٹر آپ کو دوا بتاتا ہے کہ تین دن تین وقت لے ماحول کو دیکھا دوائیاں تو میڈیکل سٹور میں پڑی رہی تھی کوئی بھی خرید سکتا ہے لیکن جب تک ایک ماہر اور نباز بہترین تجربے والا ڈاکٹر آپ کو مشورہ نہ دے نزلہ و زکام بھی نہیں جائے گا لمبا ہوتا جائے گا اس لئے بزرگانی دین علماء اولیاء و صلحاء ان کی اجازت سے نیک کام کرنا اس سے فائدہ زیادہ ہوگا جی میں نے فتح شام میں پڑھا ہے کہ بدت کی پانکس میں ہاں یہ ہے لیکن یہ عرفی ہے شرعی نہیں ہے شریعت میں ہر بدت گمراہی ہے جب آپ نے حدیث رسول سنینا کہ تو پھر کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں فرس کے بعد کوئی نفل نہیں نماز وطروں کے بعد تو نماز عشاء کی ترتیب میں نماز وطر کے بعد کتنی رکعت ہے کوئی رکعت نہیں سب نفل پہلے نماز وطر کے بعد نفلوں کی ترتیب بنانا پیغمبر کے دشمنوں کا غاب کیا معاشرے کا ہر بندہ حدیث کی کتاب صحیح بخاری پڑھ سکتا ہے نہ علماء دین سے پوچھ کی اجازت سے جیسے عدرت شیخ العدیس مولانا زکریہ کی تقریر بخاری ہے یا مولانا احمد رضا بجنوری کی انوار الباری ہے یا عدرت مولانا فخر الدین مراد بادی کی زاہ البخاری ہے جو اردو زبان میں لکھی گئی ہے اور اچھی تشریحات کے ساتھ ہے یہ بے شک اردودان طبقہ دیکھ سکتا ہے باقاعدہ بخاری پڑھنا اور دیکھنا خطرہ سے خالی نہیں اگر سطر کھل جائے یا دوسرے بندی کی نظر آجائے تو اگر اس دوران آپ سے کوئی نکل گیا تو میں جب بھی نماز پڑھتا ہو تو میرے پیشاب کے قطرے گرتے جو بہت عرصے سے مجھے محسوس ہو اور اگر ان کے گرنے سے کپڑے ناپاک ہوتے تو کیا کرنے ہر نماز کے لیے سامنے کی جگہ دویا کرو دعائیں تو مختصر یہی رب بنا آتینا فی دنیا حسنہ وفی آخرت حسنہ وقی نازہ بننا جامع ودعا کہلاتی یا جتنی دعائیں قرآن کریم میں سنت نبوی میں امام محمد نے کہا ہے کہ اپنی زبان میں دعائیں مانگنا بہتر ہے تاکہ اپنے راز و نیاز اللہ سے کیا جائے اگر کوئی شخص اپنے آگے والے شرم گا کو ہاتھ لگا یہ معلوم کرنے کے لیے کہ مزی کا قطرہ نکل آئے نہیں ہاتھ لگانے سے وہ ٹھوٹ جائے گا نہیں ہاتھ لگانے کے بعد کچھ نکلنے سے ٹھوٹ گا لیکن اپنے آپ کو زیادہ ہاتھ نہ لگا ہے اس سے وصوصے کی بیماری ہو جائے اور آدمی ویسے بھی قبیح نظر آتا ہے مہتی صاحب اللہ برکت آمین میرے والد صاحب بیار ربی رول کو ایک بکری زبا کرتا ہے اور گروں میں تقسیم کرتے کوئی ہرڈ نہیں اس میں بیدتی کہ وہ کون سے عقیدے جو ان کے مشرق بناتے آپ رائے سنت محب کے قلصر صلوح حراظ خان صاحب کی حاصل کریں کیا یہ بات صحی ہے کہ حضرت جبریل اگر میراج میں اوپر جاتے تو جلز جاتے اے شیخ سادی نے بوستان میں کہا ہے اور اس کو زیادہ خوادی امیر شریعہ امیر البیان معنی شاہ بخاری نے یہ بات بے بنیاد ہے اور بالکل غلط ہے درست بات یہ ہے کہ جبریل اخیر تک ساتھ ہے اور بخاری میں ہے کہ یہ یہ تک جبریل ہی آپ کو ساتھ اوپر تک لے گئے نہ جانے کہ یہ کہاں سے مشہور ہوا آپ نے ایک مقام پر کہ اس مسئلے میں تمام فقع کی بارت محل نظر شکار کے مسئلے میں ہمارے علماء کی عبارات میں فرق آیا دجال کے ساتھی اور کلامت جو ہری پگڑی ہے کیا یہ بدتی لوگ ہیں اور نہ آسمانی لوگ ہیں کیا شیخ آپ کو اور آپ کے پورے خاندان کو اللہ شفاء کام آمین آمین اسی طرح تمام حاضرین کو اور تمام بیمار کو ہمارے گر میں ایک مریض اس کی صحت یابی کیلئے اللہ تعالی صحت شفاء دے تقریبا دو سال ہو رہے کہ مکران والے پیہاس کی شدت میں پسے ہوئے باران رحمت اللہ رحمت کی بارش برسائے میرے ایک دوست مجھ سے ناراض ہو گیا میں نے بہت کوش کی نہیں مانتا یہاں تک اللہ کواستہ بھی دے دیا پھر بھی نہیں مجھے کوئی حل بتا ہے میرا یہ کام نہیں ہے یہ تاریخ جمیل سے پوچھو اس کو پتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سائے عاطفت ہمارے سور پر قائم رکھے مفتی عبداللہ پھول پوری جو مولانا شاہ عبدالغنی پھول پوری کے پوتے ہیں اور مولانا شابر اور حق کے خلیفہ سفر عمرے پر آج مکہ سے خالق کے مکہ کے پاس اچھا اللہ مغفر لہو ارحم اللہ مرفع درجت فی آلائ اللہ میرے آٹھ سال کا بیٹا پانچ وقت کا نماز الحم لیکن پڑھنے میں بہت پریشان کرتا شرارتی بہت ہے شرارتی آدمی ذہین بہت ہوتا ہے اس کو کسی طرح کنٹرول کرے سرکش گوڑا جب عمل میں آ جائے تو بہت زبردست دور لگاتا ہے لیکن اس سے کام لینا ہر ایک کام نہیں ہمارے علاقے میں قبروں پر ٹہنی نصب کرنا لوگ ضروری واجب سمجھتے غلط ہے ایوم غل اخسنی نے محنت کر کے بہت شاندار مہنامہ نکالا میں نے جو تقریر کی وہ اور اس جیسی سو دو سو فائدے اور بڑے مفصل مسائل دلائل سوالات جوابات خدبے اور اداری سب پڑھنے کے پڑھے اور دوستوں کو پڑھائے اور حاصل کر کے جائے الحمدللہ رب العالمین اللہ مالنبی والآلہ واصحابہ وبارک وصل وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وقینا ذابنہ اللہ انا نسأل افو ولافی فی الدنیا والآخرة اللہ مہدنا بالہداء ونقنا بالتقوی واغفر لنا فی الاخرہ والاولاء اللہ انا نوز بکا من اقابك وفتنة عبادك وشر بلادك اللہ مرحم عبادك وبلادك اما یوجی ومقت وغدبك اللہ مولی امورنا خیارنا ولا تولی امورنا شرارنا ورزقنا حکومتا صالحتا عادلا اللہ 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 ملی امورنا اللہ ملی امور اللہ رح pneumonia ہم ملی امل موسیقی